الحمد للہ رب العالمين اور دعا مانگ رہے پتہ ہی نہیں میں نے کیا مانگ رہے اپنے باپ کا نام لیا ہے یا لوگوں کے باپ کا نام لیا ہے پھر اس سے بہتے رہے کہ نہ مانگو حضر نے فرمایا کہ اللہ سے دعا انقلد اللہ حافظ دل سے نمانگا کرو دل لگے تو مانگو اور دعا وہی ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے ایسے دعا جو ہے نا جی ایک گزر کے پاس ایک آدمی آیا حضر نے لیے دعا کریں فرمایا کوئی ایسا کہاں کرو کہ میں خوش ہو کے دل کی دعا کروں ایسے کہ مفت کی دعا کر کیا مطلب اور اگر بددعا لے نہیں ہو تو دو چال نٹھیا مجھے مالو میرے دل سے بددعا نکلتی ہے دعا بددعا تو اندر سے نکلتی ہے وہ ایک انڈیا کی تاریخ میں کیا دکھا ہے کہ ایک مجذوب ہوتے تھے گزر کے تھے مجذوب تھے اور وہ دیوی کے علاقے میں ایک گندہ نالہ تھا جس میں شہر کا پانی بہتا تھا یہ مجذوب لوگ ہوتے ہیں تو مجذوب ہی ہے نا وہ ذنب نانے کے کنارے وہ بیٹھا رہتا تھا ایک درخت تھا گندہ نالہ تھا وہاں اور ایک لمبی چھڑی آدمی تھے کہ وہ پانی بیتے مرتا رہتا تھا وہ خوش ہو کرنا کہ بہت اس کی یہی کھیل تھی وہ ایک آدمی اپنی محبوبہ کے ساتھ سوٹ شوٹ پہن کے اور اس کی بگم نے بھی بڑا کمتی سوٹ شوٹ پہنا ہوئا تھا وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے آگے ان کی کہیں گاڑی تھی یا کیا تھا اسی کنارے پہ وہ گزر رہے تھے وہ تو اپنی محبوبہ اس کو کیا پتا کون آ رہا ہے کون جا اس نے جو ماری رہ چھڑی تو پانی جو اڑا وہ جہاں اس کا سوٹ بھی گندہ ہو گیا اور بگم صاحب کا سوٹ بھی گندہ ہو گیا اور انہوں نے تو بڑی محنت سے تیاری کی تھی کیونکہ انہوں نے تو اپنے تمام تیر و تفن بھی جو ہیں تیار کرنے ہوتے ہیں کہ اس کو کس تیر سے میں نے قائل کرنا ہے بہر حال جناب وہ آیا وہ جو تھا نا وہ نوجوان وہ بھی کوئی بڑا حال بھی تھا بگڑا دگڑا نوجوان تھا وہ جو آیا غصے میں اس کے ہاتھ میں سٹک تھی آگے وہیں فقیر صاحب کو دو تین جڑ دی کہاں دے ہو فقیر بنے بیٹھے اتنی بڑی داڑی ہے گندے پانی نے ہاتھ بنے مار مار کے کھیر دیکھو میرا سور بلباد ہو گیا اب ہم پھر گھر واپس جائیں غصر کریں کپڑے بندریں پھر پانی میں پہنچیں تمہیں شرم نہیں آتی وہ بیٹھے لے چکتے کوئی بات نہیں وہ وہاں سے چلا گیا اور بی بی سے کہا کہ بی بی تھی بندری کیا تھی ابھی انہیں قدم اٹھایا اور پیٹ پکڑ لیا میں مر رہا میرے پیٹ میں بندری کیا ہو گیا یک دم چکر آیا گرہ وہ آورت جو تھی نا وہ سامنی ڈال تھی وہ جلدی سے دوڑی اور آ کے اس مجیزوں کے پاؤں پہ اپنا دپٹہ ڈال اور نے کہا خدا کے لئے عزت معاف کر دے میں سمجھ گئی ہوں یہ جیسے بدبخت نے آپ کو مارا ہے نا تو آپ نے بدعا کی تو حضرت نے دیکھا اور فرمایا کہ بیٹی میں نے تو کوئی بدعا لی تھی تمہارے کپڑے گندے ہوئے تیرے یار کو غصہ آ گیا مجھے مار پڑی دو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا میں کیا کروں اور نے کہا یہ تو بات کی بات ہے نا دیکھنا تمہارے جو کپڑے گندے ہوئے تمہارے یار کو تقریب ہوئی نا اسے آگے مجھے مارے اور میرے جب مار پڑی دو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا اب جاؤ بھگ دو اور کہا بات اللہ کے لئے بات انہیں کہا بات اتنا بڑا نام تُو نے لیا ہے اسی کے نام پر بیٹھو اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ پڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر